جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا اور اس کے علاوہ آخرت میں بھی ان کے لئے عذاب دردناک ہونے والا ہے یہ اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں کے پاس ان کے پیغمبر دلائل واضح لے کر آئے تو ان لوگوں نے ان رسولوں کے نسبت کہا فَقَالُوا وَبَشْرُوا يَحْدُودَنَا کہ آدمی ہم کو ہدایت کریں گے فَكَفَرُوا وَتَوَلُّوا وَاسْتَغْنَ اللَّهُ غرض انہوں نے کفر کیا اعراض کیا خدا نے بھی ان کی کچھ کی پرواہ نہ کی وَاللَّهُ غَنِيٌّ خَمِيلٌ اللہ سب سے زیادہ بے نیاز ہیں اور صفات تعریف کے لائق ہیں زَامَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّنِ يُبَعْثُوا قُلْ بَلْعَوَى رَبِّي لَتُبَعْثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّعُنَّ بِمَا عَمِلْتُونَ یہ کافر عذاب آخرت کو سن کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہرگز ہرگز دوبارہ زندہ نہ کی جائیں گے آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں واللہ ضرور دوبارہ زندہ کی جاؤگے ثُمَّ لَتُنَبَّعُنَّ بِمَا عَمِلْتُونَ پھر جو کچھ تم نے کیا ہے سب تم کو جتلا دیا جائے گا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اس پر سزا دی جائے گی یہ دوبارہ اٹھنا اور جزا اللہ تعالیٰ کیلئے بالکل آسان ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا سب تم کو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس قرآن پر جو ہم نے نازل کیا ہے ایمان لَو وَاللَّهُ بِمَا عَتَا مَلُونَ خَبِيرٌ اللہ تمہارے سب عمال کے پھوری خبر رکھتے ہیں نیکی اور بدی کا سزا اور وَبَال دنیا میں بھی ہوتا ہے تھوڑا ہو یا زیادہ لیکن اس کی سزا اور جزا اس دنیا کے اندر بھی اس کا اثرات ہوتے ہیں نیکی کی بھی اثرات ہوتے ہیں اور اس دنیا میں بدی کی بھی نتائج آیا کرتے ہیں لیکن اس کا پورا سلسلہ مرنے کے بعد ہوگا یہ غلط فہمی ہے کہ سب کچھ مرنے کے بعد ہوگا اور اس دنیا میں انسان کے بدن سے نکلنے والے آمال کا اس کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہے یہ جہالت ہے یہ لاعلمی ہے جس طرح سے موسم کے اثرات پڑھتے ہیں دواء اور غزاء کی تاثیر ہوا کرتی ہے گرمی صدری کی انسانی جسم پہ اثرات پڑھتے ہیں اسی طرح انسانی بدن سے نکلنے والے نیکی اور بدی کی اثرات بھی انسان کی زندگی بھی پڑھتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ایک آدمی فجر کا احتمام کرے اور ایک فجر نہ پڑھے کہ دونوں کا ان کی زندگی پہ اثر نہیں پڑھے ایسا نہیں ہوتا فرق پڑھتا حلال کھانے کی اپنا اثر ہے اور حرام کا اپنا ریاکشن ہوتا ہے حرام کا اپنا ریاکشن ہوتا ہے تو نیکی اور بدی کے اثرات اس دنیا کے اندر بھی پڑھتے ہیں فرمایا آخرت میں عذاب اور زیادہ دردناک ہوگا اور یہ سب کچھ اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کا پیغمبر آتے ہیں اور واضح دلائل دیتے ہیں اور کافر کہا کرتے تھے کہ ہم جیسا انسان اور ہم جیسا آدمی اور ہم جیسا بشر وہ ہماری رہنمائی کرے اللہ تعالی نے ہماری رہنمائی کے لیے اگر بھیجنے ہی تھا کسی کو تو فرشتے کو بھیجتے فرشتے کو بھیجتے اللہ کریم نے یہ جگہ فرمایا کہ اگر فرشتہ بھیجتے تو وہ بھی تو انسانی شکل میں آتے پھر تم کہتے کہ پھر یہ ہماری شکل میں کیوں آیا فرشتہ تو فرشتے کے لیے نمونہ بن سکتا ہے انسان کے لیے تو انسان ہی نمونہ بنے گنا ان کو پیغمبر کی بشریت پر حیرت ہوتی تھی کہ بشر بن کے پیغمبر بنا اور بشر بن کے رسول بنا اور بشر بن کر ہماری رہنمائی کر رہے اس پہ انہیں حیرت ہوتی تھی اور انکار کرتے تھے اور مو پھیرا کرتے تھے فرمایا اللہ کی ذات ہے جب تم اللہ کے دین سے بے نیازی دکھاؤ گے تو اللہ تو بڑے بے نیاز ذات اللہ کی ذات تو بڑی بے نیاز ہے اگر تم بے نیازی دکھاؤ گے اور تمہیں اللہ کے دین کی کوئی پرواہ نہیں تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں وہ تو بڑی غنی ذات ہے اور کفار کہا کرتے تھے مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں یہ بھی بڑا فرق ہے ایک مسلمان اور کافر کی زندگی کا کافر کہتے ہیں مرنے کے بعد زندگی نہیں اور مسلمان کا عقیدہ ہے کہ حقیقی زندگی ہے ہی مرنے کے بعد اب بتائیے جب اتنا بڑا عقیدے کا فرق ہو تو دونوں کی کامیابی کی منزل ایک ہو سکتی ہے اور دونوں کی ترقی کا نقشہ ایک ہو سکتا ہے اور دونوں کی کامیابی اور ترقی کا نقشہ ایک ہو سکتا ہے راستہ ایک ہو سکتا ہے ہرگز نہیں جب کافر کی منزلی اور ہے تو ان کی کامیابی اور ہے ان کی ترقی اور ہے اور جب مسلمانوں کی کامیابی ہی کچھ اور ہے تو اس کی کامیابی کا راستہ اور ترقی کا راستہ بھی کچھ اور ہے لیکن اگر دونوں ایک لاتھی سے ہانکی جائیں گے مسلمان تباہ ہو جائے گا کچھ نادان سفر کر رہے تھے ان میں سے ایک آدمی درخت پہ چڑ گیا اب جب درخت پہ چڑا تو سمجھ میں نہیں آرہا اسے اتارے کیسے ایک سخت چودری صاحب ان کے پاس چلے گئے کہ ہمارا آدمی درخت پہ چڑا ہے نیچے اتارنے کی ترتیب سمجھ میں نہیں آرہا کہ کوئی مسئلہ نہیں یہ رسی دے جاؤ گردن میں باندھے گا تم کھینچنا نیچے آ جائے گا انہوں نے جی چودری صاحب کے مشورے پہ عمل کیا رسی باندھی اس نے کھینچا تو نیچے آ تو مر گیا اب چرپائی پہ لے گئے کہ تم نے تو ہمارا بندہی مروا دیا کہنا کہ اہو اس ترتیب سے اور اس تدبیر سے کتنے لوگوں کو میں نے کوئی سے نکالا تھا اس تدبیر سے کتنے لوگوں کو میں نے کوئی سے نکالا تھا ارے میاں کوئی سے نکالنے کی تدبیر اور ہوتی ہے اور درخت پہ چڑے ہوئی ہے کہ اتارنے کی ترتیب ہوتا تھا اوپر والا اور نیچے والا میں تو فرق ہوتا ہے تو کافر کی ترقی کا راستہ اور ہے وہ زلیل اور رسوہ ہیں وہ اللہ کی نظروں سے گری ہوئی ہیں ان کی ترقی اور راستہ بھی اور ہے مسلمانوں کو اللہ نے ایمان اسلام کے وجہ سے بلندی اور عزت بخشی ہے اگر اسی تدبیر سے دس تدبیر سے کافر ترقی کر رہا ہے مسلمان تو علاق ہو جائے گا دونوں کی ترقی بھی اور کامیابی بھی اور کامیابی اور ترقی کا راستہ بھی اور یہ تو ان کا نظریہ ہے کہ چالیس پچا ستر اسی سال کی زندگی ہے بس اس میں اچھا کھا لو اچھا پہن لو اچھا اسٹیٹس مسلمان کی زندگی یہ نہیں ہے مسلمان تو کہتا ہے ساڑ ستر سال ایسی گزارو کہ تمہارا اللہ تم سے راضی نہ ہو جائے تاں کہ تمہارا کیریئر بن جائے کتنا فرق ہے کافر کا نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے اور دوبارہ نہیں اٹھائے جاؤ گے اللہ کریم فرمائے ایک قسم ہے تمہارے رو کی تم ضرور اٹھائے جاؤ گے اور اٹھائی بھی جاؤ گے اور سزا اور جزا بھی ہوگا اور یہ اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں یہ نہ خیال کرنا کہ اتنے بڑی مخلوق اور اتنے بڑی تعداد اس کو پھر زندہ کرنا اور سب کا حساب و کتاب وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِید اللہ کی قدرت پہ نظر رکھو اللہ کے علم پہ نظر رکھو اس کے لئے یہ سب آسان ہے اس کے لئے ایک کو پرن پیدا کرنا عربوں کو پیدا کرنا دونوں برابر ہے اس لئے کہ اس کا تو چہنا ہے نا ایک کو چاہ لے تو ایک ہو جائے گا اور عربوں کو چاہے گا تو عرب وجود میں آ جائیں گے اس کے لئے تو چاہنا ہے بس وہ چاہ لے وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِید یہ سب اللہ پہ آسان ہیں اللہ پر ایمان لاؤ اس کی قدرت اس کی صفات پہ یقین رکھو اس کے پیغمبر کو دن سے دل سے مانو اور اس کی لائی ہوئی بھیجی ہوئی کتاب قرآن پر ایمان لاؤ اللہ تمہاری زندگی پہ نظر رکھتے ہیں سب جانتے ہیں اللہ رب العزت ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے اللہ ہم لکا الحمد کلو و لکا شکر کلو اللہ ہم آئنا على ذکریک و شکریک و حسن عبادتی نستغفر اللہ و نتوب إلائیك نستغفر اللہ و نتوب إلائیك سبحان ربکا رب العزت ایمان يصفون و سلام على المرسلین والحمدللہ سبحان رب العزت ایمان